ہائی فرینڈز ہاو ریو کیسے ہو سب کیا آپ کبھی ایسی سندر سی خوبصورت سی جگہ پر کبھی گھومنے کے لئے گئے ہو یا دی نہیں گئے ہو تو ہم اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جگہ کون سی ہے کتنے سندر ہے اور یہاں کتنا آنند آتا ہے لوگوں کو گھومنے میں اور کہاں کان سے لوگ یہاں گھومنے کے لئے آتے ہیں دراصل یہ ایک جھیل ہے اور یہ ایک پلاکورتک جھیل ہے جس کا نام ہے فلسکت جھیل اور یہ الور سیر میں استیت ہے ہم آپ کو بتا دے کہ اس جھیل کا نرمان اٹھارے سو پیتالیس ایشو میں الور سیر کو پانی کی آپورتی کے لئے کیا گیا تھا جس کی استاپنا مہاراج وینے کھان کو جاتی ہے اس جھیل میں ایک ساندار جھیل محل بھی ہے جو کی مہاراجہ کا پریہ مانا جاتا تھا ہم آپ کو بتا دے کہ الور سیر سے یہ لگ بک تیرہ کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے اور اس کا نام ہے سلسکت جھیل اور یہ پرٹکو کے لئے ایک لوگ پر یہ پکنک اسٹل بھی ہے یہاں پر لوگ الور سیر سے بائی روڈ آ سکتے ہیں اپنے وکل سے آ سکتے ہیں آرام سے اور اس جھیل کا آنند ملے سکتے ہیں دیکھئے ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے دکھا رہے ہیں کتنا خوبصورت نہ جا رہا ہے یہ پاڑ ابھی برسانت کے دن نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر تھوڑا چا پاڑ ایسے دکھائے دے رہے ہیں لیکن جب برسانت ہو جاتی ہے تو یہ پاڑ بھی یہاں سے بہت ہرے بھرے بہت خوبصورت یہاں سے دکھائی دیتے ہیں لوگ ان کا بہت مرونجن کرتے ہیں بہت مرونجن کرتے ہیں آنند لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے جب برسانت ہو جاتی ہے تو یہ پاڑ بہت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور یہ پانے کے طرف بھی بہت بڑھ جاتا ہے اور یہاں پر دیکھئے کافی سٹال بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پر کافی دکانی مل جاتی ہے پر اٹک دور دور سے آتے ہیں تو یہاں پر کچھ کھانے کی نئے کی چیزیں بھی یہاں پر اولیبل ہو جاتی ہیں یہ ایک بہار جھل کے چنارے پر لگی ہوئی دکانیں ہیں ویسے جب آپ ڈزیل کے پاس کے ایک روڈ جا رہا ہے اس روڈ کے اندر جب آپ اینٹی مارو گے تو اندر ایک ہوتل بھی ہے ریسٹورنٹ ہے اور وہاں پر اس ہوتل کا اندر جانے کے لئے آپ کو سوری پیٹا چارج کرنا پڑے گا تا وہاں اندر جاپا ہو گئے تو وہاں پر بھی اس کا بھی ساری وہاں پر آپ نہ ہو اگے رہا اس میں آپ کو دمائیں گے اس کا بھی تیار ہے تو اس کے لئے آپ کو سوری پیٹکے لگے گا دیکھیں یہ میں باہر آگیا ہوں اور یہ جو پانی آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو پانی باہر نکل رہا ہے دراصل یہ جیل جب پانی تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے تو کچھ پانی یہ باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اس پانی کے مادم سے ہی اس سیر کی جو کھیتی ہے لوگ جو کھیتی کرتے ہیں تو اس کی چیچائی ہوتی ہے اور پانی کی آپ ہوتی کے لئے اس پانی کو نکال دیا جاتا ہے دیکھیں یہ پانی اس سے یہ ایک نالا بنا دیا گیا ہے جو کہ جھیل کے اوپر سے آپ کو دکھ رہا ہے یہ جھیل کا اوپر کا حصہ ہے اوپر اس کے جو پار ہے اوپر آپ کو لوگ دکھائے دے رہے ہیں اس طرح جھیل ہے وہاں سے میچے سے یہ پانی آ رہا ہے اس کا کھول دیا گیا ہے پانی وہ یہ پر دیکھو جالی گلے گی یہ یہ فلٹر کرنے کے لئے تاکہ کوئی کچھرا نہ آ جائے دیکھیں یہ پانی اوپر سے آ رہا ہے جھیل سے پانی باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس وارے راستے سے پانی باہر نکال دیا جاتا ہے پانی باہر نکال دیا جاتا ہے یہ نالا ہے اوپر سے جو لوگ آ رہے ہیں ادھر سے اس کے دوسری طرف جھیل ہے جو اب ہم نے آپ کو ایک ویڈیو کے دورا بھی دکھائی تھی ابھی دیکھیں یہ جالی لگی ہوئے یہ فلٹر کرنے کے لئے پانی کچھ کچھ رہا جاتا ہے تو اس کو یہ فلٹر کر دیتے ہیں یہ پانی ہے اب یہاں پر بھی دوسرے فلٹر لگا ہوا ہے اس کے ماردن کے فلٹر یہ کچھ رہا دیکھو کچھ رہا ہو جاتا ہے پانی آرام سے دوسری طرف نکل سکے اور اسی پانی کے ماردن سے لوگ کیتا ہو کرتے ہیں تھیتی ہوتی ہے اور لوگ اپنے تھیتی اس پانی کے ماردن سے ہی کی جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا سنسید کے بارے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے بعد ہم سب کا دن شبو